ناظرین ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس بھی نہیں بلکہ تیس خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے اسلام قبول کرنا تو باعث تسکین ہے لیکن تیس آسٹریلوی خواتین کا ایک ساتھ اسلام قبول کرنے سے زیادہ اس کی وجہ باعث فخر اور شکون ہے ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ امریکہ کی ہی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اسلام تیزی سے پھیر رہا ہے آنے والے سال میں اسلام دوسرا وسیع ترین مذہب بن جائے گا اب ہوا کچھ یوں کہ غزش مسلمانوں کی اسرائیلی جاریت کے خلاف عزم و حوصلے سے متاثر ہو کر آسٹریلیہ کی تیس خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا غزہ میں ڈائیواز سے جاری اسرائیل کی وحشیانہ جاریت کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کا عزم و حوصلے اور ثابت قدمی سے حق پر ڈٹے رہنا دنیا میں امن کے مذہب اسلام کا پرچار کر رہا ہے لوگ تیزی سے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ آسٹریلیہ میں پیش آیا جہاں ایک یا دو نہیں بلکہ تیس خواتین ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق قبول اسلام کی یہ روح پرور تقریب آسٹریلیہ شہر میلبرن میں باقے میڈو ہائٹس مسجد میں منقض ہوئی جہاں تیس خواتین نے کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا ایک ترک اخبار شفق نے اپنی ویب سائٹ پر اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے جس میں عبایا زیب تن کیے خواتین کو باری باری مبلک کی مدد سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا بعد ازاں نومسلم خواتین نے اپنے تاثرات کا بھی اظہار کیا نومسلم خاتون کرسٹین کرنو گوناک نے اسلام میں ایک خدا کے تصور سے اپنے گہرے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے اطراب کیا کہ فلسطینیوں کی جدوجہد ان کے دنوں کو چھو گئی جس کے باعث انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے مسائل انہیں روزانہ کی بنیاد پر رولاتے ہیں ایک اور نومسلم خاتون جکولین ڈیٹرزاد کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کر کے بہت سکون ملا ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایسا قدم انہوں نے رضا کی حالات دیکھ کر اٹھایا اور ہم میری خواہش ہے کہ اسلام اور اللہ کے مزید قریب اس سے قبل امریکی ٹک ٹاکر میکن رائز اور ایوی بی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی فلسطینیوں کے مضبوط ایمان سے متاثر ہو کر امریکی ٹک ٹاکر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے دوسری طرف غزہ میں حماس دن بدن مضبوط ہو رہی ہے القسام بریگیڈ کے ترجوان ابو عبیدہ نے دو ٹوک کہا کہ اسرائیلی جارہیت کے خاتمے تک یہ رغمالیوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا الجزیرہ کو دیئے گے آڈیو بیان میں انہوں نے کہا ہماری ترجیح اپنے لوگوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت کو روکنا ہے اور اس سے پہلے کوئی ترجیح نہیں ہمارے لوگوں کے خلاف جارہیت مکمل طور پر بند ہونے تک ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کوئی ڈیل ہو جائے ہم نے اپنے جنگ جوہوں کو دشمن کے فوجیوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیوز جاری کی ہیں ابو عبیدہ کا سخت ترین رد عمل ہی تھا جس کی وجہ سے اسرائیل نے قیدیوں کے تباتلے کے لیے نئے معاہدے کی پیش کش کی تمام معاملات رفع دفع کرنے کا اندیہ دیا اسرائیلی چینل تھرٹین کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے سالس قطر کو قیدیوں کے تباتلے کے ایک نئے معاہدے کی تجویز پیش کی چینل کی رپورٹر کے مطابق اس معاہدے کے تحت اسرائیل پہلے غزا کی پٹی کی گنجان بعض علاقوں سے اپنی فوجی نکالے گا اور انکلیو میں داخل ہونے کے لیے بہت زیادہ امداد کی اجازت دے گا دوسرے مرحلے میں ہماس خواتین اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گی جن میں خواتین فوجی اور مردہ اسرائیلیوں کی لاشیں بھی شامل کیونکہ اسرائیل قطری اور امریکی سالسی کے ذریع ان علاقوں میں مزید پیچھے ہٹے گا میڈیا اوٹلٹ نے کہا کہ ہماس نے اب تک اس تجویز کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ یرگمالیوں کے تباتلے کے دورا مکمل جنگ بندی چاہتی ہے جبکہ اسرائیل دو کا دہی سے کام لے رہا ہے اس کے برقس ایران اس وقت سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکا ہے ایران کی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے اسرائیل کو بازے پیغام دیتے ہوئے تھا کہ ہمارا انتقام سہونی ریاست کے خاتمے کے ساتھ ہی رکے گا ہمارا بطلہ بہت ہولناک ثابت ہوگا ایران اپنے شہریوں کی ہلاکت کو فرمواش نہیں کر سکتا طفان اکسہ کاروائی کو کسی بیرونی مدد کے بغیر سر انجام دیا گیا جو پچھتر سالوں سے جاری اسرائیلی ظلم اور بربریت پر رد عمل تھا طفان اکسہ اپریشن مکمل طور پر فلسطینی کاروائی تھی جسے خود فلسطینیوں نے عملی جامع پینایا تھا ایران کی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ غزہ پٹی میں اسرائیل کے خلاف سرگرم حماس اور اسلامی جہاد اپنے ہتیار خود تیار کر رہے ہیں طفان اکسہ اپریشن غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے مظلوم فلسطینیوں کی سچی آواز بند کر سامنے آیا ہے سہونی ریاست بہت نقصنات سے دوچار ہو رہی ہے جو دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کا خمیادہ ہے لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزباللہ انتظامی طور پر آزاد ہے جو فلسطینی عوام کے مفادات کے لیے کام کر دیا ناظرین اس وقت اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ تو جاری ہے لیکن اس دوران اسرائیل ٹبل گیم کھیل رہا فلسطین کے محصول شہر غزہ میں تراسی میں روز بھی اسرائیلی بمباری رک نہ سکی تاہم بمباریوں میں شہری قتلیام کے باوجود سہونی فورسز کو زمینی کاروائی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں حماس کی قوت توڑنے میں ناکام اسرائیلی فورسز نے زمینی آپریشن کا دائرہ وسطی غزہ تک پھیلا دیا ہے گزشتہ رات خان یونس میں العمل اسپتال کے نزدید فلسطینی شہید اور پچپن ہزار دو سو تر تالیس زخمی ہو چکے ہیں المغازی، نصیرات کیم اور رفا کی رہائی سے عمارتوں پر فائرنگ اور بمباری کی گئی حملے کے بعد بے گر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ بڑھ گوٹی مغربی کی ناروں کے شہروں جنین، نابلس اور راماللہ میں اسرائیلی فوجیوں کی کاروائیاں جاری رہے تاہم جواب میں غزہ میں فلسطینی مضامتکاروں نے مزید دس سیونی فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنا ڈالے کئی اسرائیلی ٹینک اور ڈرون بھی تباہ کر دیئے اس دوران الکدس برگیڈ نے یہودی فوج کا ایک اور ڈرون مار گرانے کی ویڈیو چاری کی ادھر حزباللہ نے اسرائیلی فوجی بیریکس تباہ کر دیئے ناظرین سات اکتوبر دوہزار تئیس کے بعد مشرق کے وسطہ میں ایک نئی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی اس سے پہلے عشروں تک یہاں کے معاملات پر امریکہ اور اس کی پروردہ ریاست اسرائیل کا کنٹرول تھا اسرائیل کا اثر و رسوم مشرق کے وسطہ میں مسلسل بڑھ رہا تھا اور امریکہ اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلسل متحرک رہتا تھا جبکہ روس اور چین جیسی طاقتیں مشرق کے وسطہ سے دور بلکہ بہت دور کی ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں مشرق کے وسطہ سے کوئی سر اپار ہی نہیں تاہم سات اکتوبر سے مشرق کے وسطہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے حماس اور دیگر فلسطینی مضاہمتی گروہ اچانت اسرائیل پر ٹوٹ پڑے ایسا لگ رہا تھا کہ حماس اور دیگر مضاہمتی گروہوں کے اتحاد نے اسرائیل کو غزہ کے جال میں پھنسا لیا اب تک اسرائیل قریباً پانچ سو فوجیوں کی ہلاکت کا اطراف کر چکا جبکہ بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی زخمی ہو کر مازور ہو چکے ہیں اسی طرح ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کی بڑی تعداد تباہ ہو چکی ہے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اسرائیلی فوج اور اس کے دفاعی نظام کا غرور ایک جھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا سمجھا جاتا تھا کہ اسرائیل کا انٹیلیجنس نظام بہت مضبوط ہے لیکن فلسطینی مضاہمت کاروں کے حیران کن حملے کی اسرائیلی انٹیلیجنس جنسیوں کو بنت نہ پڑ سکی پہلی بار ایسا ہوا کہ اسرائیل کے خلاف بیق وقت مختلف محاذ پھل گئے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ نے بھی اطراف کیا کہ اسرائیل بیق وقت سات محاذوں کے خلاف لڑ رہا ہے یوش، غزہ، لبنان، یمن، عراق، ایران اور شام ان سب محاذوں پر اسرائیل اور اس کے پشتبان امریکہ کے خلاف لڑائی تیز ہو رہی ہیں عراق میں امریکی اڈوں پر بڑھتے ہوئے حملے اس بات کا بین ثبوت ہیں یمن کے حوسی باغیوں نے بحیر احمر کا مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیے وہ کسی بھی ایسے جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دے جو اسرائیل کے لیے سامان بغیرہ لے کر جا رہا ہے اب اسرائیل کو اپنی تجارت کے لیے ایک بہت طویل مسافت تیہ کرنا پڑتی ہے امریکہ نے بحیر احمر کا کنٹرول واپس لینے کے لیے ایک کثیر ملکی منصوبہ بنایا جس میں بنیادی کردار بحیر احمر کے اردگرد عرب ممالک کا تھا لیکن اب تک امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں مل سکتی کیونکہ ان عرب ممالک نے اس منصوبے میں شریک ہونے سے صاف انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اس منصوبے میں شریک ہو کر اپنی معیشت کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی غزہ جنگ کے تناظر میں عالمی منظرنامے میں تبدیلی کا ایک بڑا مظر یہ بھی ہے کہ اب روز، تین، ترکیہ اور قطر جیسے ممالک مسلح فلسطین میں بقاعدہ داخل ہو گئے ہیں اب مشرق وستہ کے اتنازات حل کرنے کا باہر ٹیکے دار امریکہ نے امریکہ انتنازات کے حل کے لیے قطر اور ترکیہ سے مسلسل رابطے میں ہے تاریخ میں پہلی بار چین اور روس بھی مشرق وستہ کے معاملات میں بقاعدہ سرگرم ہوئے ہیں دوسرے اس وقت پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف اتجاج ہو رہا ہے امریکہ برطانیہ فرانس سمیت تمام مغربی ممالک میں مسلسل اتجاج ہو رہا ہے یہ اتجاج رکنے میں ہی نہیں آ رہا اسرائیلی قیادت اس اتجاج کی طاقت کو محسوس کرتے ہوئے مغربی حکومتوں سے کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے اثر سے خائف نہ ہو اور اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں امریکہ اور برطانیہ فلسطین کے حق میں بڑھتے ہوئے جذبات کو روپنے میں ویبس دکھائی تیرہی ہیں مجھر کے بستہ کی صورتحال پوری دنیا کو متاثر کر دیئے یہی پہلو واضح کر رہا ہے کہ اب دنیا میں یونی پولر نظام نہیں چل رہا بلکہ ملٹی پولر نظام ہی چلے گا یعنی کوئی ایک ملک سب کچھ کا حاکم ہرگز نہیں ہو سکتے اس میں اسرائیل شدید تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اس کے مغربی دوست بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر وہ کب تک اسرائیل کی آنکھیں بند کر کے حمایت جاری رکھیں گے دوستو صرف یہی نہیں بلکہ روس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ افغانستان لیبیا اور عراق کی طرح امریکہ غزہ میں بھی ناکام ہوگا عالمی خبر حسائدارے کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروپ نے ایک انٹرویو میں خبردار کیا کہ مغربی ممالک کی سازشوں نے دنیا کو فرہ تفری میں ڈال رکھا ہے دو غزار چوبیس تک ان سازشوں سے بحث نکلنا ممکن نظر نہیں آتا روسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ کی اس محیم جوئی کی وجہ سے افغانستان، عراق اور لیبیا تباہ ہو گئے لیکن امریکی ویجن پھر بھی کامیاب نہ ہو سکا اب غزہ میں بھی امریکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا غزہ کے حوالے سے روس کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے وزیر خارجہ سرگئی نے کہا کہ آزاد ریاست فلسطینیوں کا حق ہے جس میں مشرقی یروشلم، غزہ اور مغربی کنارے کے علاقے شامل ہیں ہم فلسطینیوں کے اس مطالبے پر ان کے ساتھ ہیں